بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلے جو تین میچ سے وہ جیت کر پاکستان سیمی فائنل میں آیا تھا اور سیمی فائنل میں نے اس لینڈ کو ہرا کر فائنل میں کالیفائی کیا تھا اور اس دفعہ دوزر بائیس کی ورلڈ کب میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہوا ہے اور اس بار جو پاکستان کی جو امید تھی کہ وہ انڈیا کے ساتھ کھلے گا فائنل لیکن وہ نہیں کھل پایا ہے جس کی وجہ سے انڈیا نے اس کو ہرا دیا انڈیا کو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہوگا وہ فائنل کیسا ہوگا اسی سے ریلیٹیڈ ہم جانتے ہیں لوگوں کے ریویوز سلام علیکم 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 کیا نام خیرول اللہ ہے اچھا آپ کی فیورٹ ٹیم کونسی ہے فکرس پاکستان اور فیورٹ پلئر 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 پاکستان ٹیم میں اگر دیکھا چاہے تو حریص روف جو ہے وہ اچھا جیور شاہ انشاء شاہ انشاء ٹھیک ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیم ہے جو یہی جو ٹیم ہے اس میں کوئی چینجز ہونی چاہیے اس کے وہ نہیں ہونے چاہیے تھا اس کے بدلے فخر زمان اگر ہوتے تو اچھا ہوتا اور یہ کرنا چاہیے کہ بابرازم کو ونڈاؤن آنا چاہیے اپنر دونوں ایسے ہیں جو بہت سے لوگ کھیلتے ہیں اگر فخر زمان اپنر ہوتا تو بہت اچھا ہوتا ہے اسلام علیکم کیا نام اسلام زرشاد خان زرشاد خان صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان فائنل میں کوالیفائی کر گیا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر پاکستان نہ ہوتے ہوئے کئی سے بھی جو چانس نہیں بن رہا تھا اللہ کے حکم سے جو ہے ایک فائنل پوائنٹ گیا ایسی ایک اسٹری جو ریپیٹ ہو رہی ہے جیسے بانوے کے ورلڈ کپ میں پاکستان کسی اور ٹیم کی ہار کے وجہ سے آگیا ہے ایسی طرح سیم یہی سچوئیشن ہے سیمی فائنل میں بھی نیوزیلینڈ تھا اور فائنل بھی انگلینڈ کے ساتھ آیا اور یہی گرونڈ تھا یہی ہے ہم شور کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ تاریخ دورائے گا اور ہم انشاءاللہ یہ ورلڈ کپ جی انشاءاللہ انشاءاللہ جی جائیں گے اور سر انڈیا نے جو کل سیمی فائنل میں انڈیا کو شکست ہوئی اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں انڈیا کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ بڑی دکان پی کے پکوان ان کے جیسے نام ہوتے ہیں جیسے ان کے آئی پیل ہوتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں تو اب جو ہے نا جو پہلے افریقہ کے لئے ایک لقب مخصوص اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرکٹ شائکین آئے جانتے ہیں اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے محمد ابراہیم اچھا تو آپ کی جو ٹیم آپ کی گون سی بیسٹ پلیر کون سی ٹیم آپ کی اچھی ماری تو پاکستان کی ٹیم ہے لیکن انگلینڈ جو ہے انگلینڈ جو اس انڈیا کی دلائی کیے بہت اچھے کیا اور ان کا غرور خاک میں ملوا دیا اچھا کہنے کیا آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کا انڈیا ورسیز پاکستان ہو فائنل لیکن جو انڈیا ہے جو فائنل تک پہنچا انہیں فائنل میں وہ ہار گئے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نہیں یہ بڑے بول کر رہے تھے انڈیا والے ٹھیک ہے نا ان کا جان بوجھ کی بہت سے سودہ افریقہ سے میشہ آ رہے گئے ہیں یہ لوگ تو یہ اچھا ہوا ان کا غرور خاک میں مل گئے اور پاکستان کو اللہ پاک نے فائنل تک پہنچا دیئے جی کیا نام ہے صرف افضال احمد افضال بھئی یہ بتائیے کہ پاکستان فائنل میں کولیفائر کر کے اس کے بارے میں کیا خیال آپ سب سے پہلے تو بہت خوشی ہے ہمیں اس چیز کی کہ میری یاد سے پہلے میں وال کپ جیتا تھا ہم نے سننے میں ہی آیا اسٹری میں ہی آیا ہے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ فائنل میں پہنچ چکا ہے تو ہماری بالنگ تو بہت اچھی ہے جو پچھلا میچ دیکھے اس میں فیلڈنگ بھی ہماری بہت اچھی تھی تو امید ہے کہ فائنل انشاءاللہ ون کرے گی اچھا یہ بھی ہمیں سننے کو مہر رہا ہے کہ 92 کی اسٹری جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے بھی تک جیتنے میں چیز ہوئے ہیں اس میں 92 کی اسٹری جو ریپیٹ ہوئی ہے ابھی سیمی فائنل میں ہم نیوزیلینڈ سے جیت کے جو فائنل میں پہنچے ہیں تو کیا لگتا آپ کو فائنل میں یہ اسٹری ریپیٹ ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی میری دلی خوشیت ہے یہ تھی کہ کہ انڈیا جائے فائنل میں تاکہ ہمارا ٹاکرا اس کے ساتھ ہو اور اچھا پر فارم کری ہے ہماری ٹیم یہ جو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے پلیرز میں جو چینجن تھوڑی سی ٹیم سیلیکشن میں کی ہے جو نئے پلیرز آئے اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی ہم اوپر اٹھیں یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری پہلے والی ٹیم اچھی نہیں نہیں یہ والی ٹیم بہت اچھی ہے اور اور بابر کو میرے خیال سے ون ڈاؤن آنا چاہیے نہ کے پہلے آنا چاہیے کی رضوان کی بیٹنگ تو بلکو اچھی ہے پچھلے میچ میں جو اسلام علیکم جی والاکم اسلام آپ کا کیا نام ہے نسیم خان اچھا آپ کی اس ٹیم کی جاب کی آپ کی فیورٹ ٹیم کونسی ہے دیفنیٹلی پاکستان ہوگی ہمارے زائر سے بہت ہے تو آپ کیا لگتا ہے اب جو فائنل ہوگا پاکستان اور انگلینڈ اس میں کونسی ٹیم زیادہ اچھا پرفارم کرے گی جو ہے میں چیز نہیں دونوں ٹیموں کے لئے کیونکہ دونوں جو ٹیم ہیں بہت اچھی ٹیم ہیں انگلینڈ بھی دیکھے نا کال انڈیا کو دس وقت سے شکست دیا تو ان کو بھی ایزی لینا نہیں چاہیے میرے خیال سے ان کے باس جو ہے نا سات آٹھ نمبر تک ان کے باس بیٹنگ ہے اور بولنگ گون کے اچھی ہے تو پاکستان کی بولنگ اچھی ہے لیکن بیٹنگ تھوڑی کم زور ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان بن کرے گا اچھا آپ یہ بتائیے کہ مین آف دا میچ کون کنسیڈر ہوگا مین آف دی میچ مجھے جو لگتا ہے نا وہ ہارس ہوگا میرا خیال سے کیونکہ وہ بہت فرم ہے آج کل اور ایک وہ جو آنا پریشر لے گی نہیں کھیلتا وہ اوپن ہوگی کھیلتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ فیفٹی پلس سکور کرے گا اور امید ہے کہ وہ مین آف دی میچ آئے گا اور جو انڈیا فائنل دک نہیں پہنچے جو وہ دیکھیں جی بڑی بات بھی بھی نہیں کرنے چاہیے وہ جو ہے نا بہت غرور کرتے آپ پتہ ہے اس چیز کا تو اللہ کو تو غرور پسند نہیں ہے تو آپ نتیجے دیکھ لے آپ کے سامنے محمد شیداد خان شیداد بھی یہ بتائیے کہ پاکستان فائنل میں کالیفائی کر رہے سے بارے میں کیا ہے ہمیشہ انیس و بانوی میں اسی طرح تھا بس اللہ تعالیٰ نے رحم کیا پاکستان ٹیم پہ اور بائی چانس چلا گیا امید تو نہیں تھی فیوریٹ تو اس ٹیم انگلینڈ اور اسٹریلیا تھے کہ دونوں کو فائنل آئے گا لیکن پاکستان و بس لی چلا گیا اچھا انڈیا بھی جو ہے بہت باتیں کر رہا تھا کہ جی پاکستان پہنچے گئے نہیں پاکستان نیچے سے اوپر پاکستان آیا فائنل میں کالیفائی کر گیا اور انڈیا انگلینڈ سے سیمی فائنل میں ہار گیا اگر دیکھا جائیں تو انہوں نے بیٹنگ مضاہمت کی توڑی سی اچھی بیٹنگ کی ہے لیکن بالکل انہوں نے کوئی سٹرگل کچھ بھی نہیں دکھایا بالر ان کے ڈرے ہوئے تھے تو جوز بٹلر وغیرہ نے اٹیک کیا ان پہ اور اس کو بیک وڈ پر آکیا ان کو آشا بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ 92 کی اسٹریلی ریپریٹ ہو رہی ہے تو فائنل میں کیا ریپریٹ ہوگی کہ ہم فائنل میں پاکستان میں جیچے گا کچھ اس طرح کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جس طرح ان کے بیٹرز ہے بہت اچھی مطلب بیٹنگ کرتے اور ان کے جو بولر ہیں تو وہ بھی آوٹ کلاس سے مطلب وان فیفٹی پلس جاتے تو امید یہ کہ جاتی ہے کہ مقابلہ سخت ہوگا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اسلام علیکم والیگم اسلام آپ کا کیا نام ہے عادل اچھا آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان جو ٹیم فائنل میں پہنچی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ دل سے دعا کرتے ہیں پاکستان میچ جیجے جو انڈیا کی ٹیم جو ہاری ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے انڈیا کا تو جی جنازہ نکل گیا انڈیا تو وہ اپنے آپ پر غرور کر رہی تھی تو تقبر کا سرمیشہ نیچے ہی ہوتا ہے ادھر جو تقبر کرتا ہے تو آپ یہ جب کہتے ہیں کہ جو اتوار کو میچ جو ہوگا لیکن اس میں بارش کے چانس ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نہیں ہم تو کہتے ہیں بارش بارش نہ ہو بارش نہ ہو میچ ہو میچ دیکھیں ہم پورا عوام یہی کہہ رہی ہے کہ میچ ہو جی یہ تھے جی عوام کے تاثرات اور عوام جو ہے فائنل کو لے کے بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہی ہے اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک تو نائنٹی ٹو کی اسٹری ریپیٹ ہوئی ہے انشاءاللہ فائنل میں بھی اسٹری ریپیٹ ہوگی اور انشاءاللہ انگلینڈ سے ہم جیتے تھے جساں نائنٹی ٹو میں ہم لوگ جیتے تھے اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بارش کا بھی خطرہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بارش ہوئی تو دونر ٹیم جو ہے چیمپئن ہوں گی لیکن ہم دعا یہی کریں گے بارش نہ ہو ہم پورا میچ ہمیں دیکھنے کو ملے اور پاکستان جو ہے وہ فائنلس میں جیت جائے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان ہی جیتے گا تاب داب سے ملتے ہیں اگلے شو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ